اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دو کہ آج کی یہ ویڈیو خواتین اور بچوں کے لیے بہت زیادہ موسٹ امپورٹن ہونے والی ہے خواتین حضرات کے لیے یہ ویڈیو امپورٹن اس وجہ سے ہے کہ حکومت کی جانب سے کافی خواتین حضرات ایسی تھی جن خواتین حضرات کو حکومت کی جانب سے نائل کر دیا تھا ان کا ڈینیم میک کا مسئلہ تھا یا پھر ان کا فنگر پرنگ کا مسئلہ تھا یا پھر اس دفعہ حکومت کی جانب سے جو پیمر دی گئی تھی وہ پیمر ان کو حکومت کی جانب سے نائی ملی تھی تو ان تمام غریب خواتین حضرات کی جو پیمر سے ان کو دوبارہ پھر دینے کا بہت بڑا اہم حسلہ کیا گیا لیکن پیر پیمر لینے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا کام کیا کرنا پڑے گا اس کے بارے میں آج کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا اور ساتھ ساتھ بچوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو امپورٹن اس وجہ سے کہ حکومت کی جانب سے وسیلہ تعلیم پروگرام کا آغاز کر دیا ہے تعلیمی وظائف کا آغاز کر دیا ہے اور تعلیمی وظائف میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے تمام غریب خواتین حضرات کی جو پیمرز ہیں اس کا آغاز کر دیا ہے اب آپ کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن دے دیتا ہوں تو آپ کس طریقے کار کا ذریعہ تعلیمی وظائف میں اپلائی کریں گے کس طریقے کار کا ذریعہ آپ حکومت کی جانب سے پیمرز حاصل کریں گے تمام طرح تفصیلات تمام طرح دیٹل آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آپ کو اس کے اپنی گناہ سے مکمل ضرور سے دیکھنا ہے تو جلگہ اس ویڈیو جنب پر تو سے پہلا آپ سے چھوٹے سے گزارش ہوگی اگر آپ اس چینل پر نیاج کے نیچے آپ سامنے ریڈ کلک آپ کو بٹن نظر آئے گا آپ لازمی طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے تو خواتین نظرات کے لیے بات کر لیتے ہیں کہ جن خواتین کو نائل کر دیا تھا ڈینیمک کا مسئلہ تھا یا پھر فنگر پرنگ کا مسئلہ تھا یا پھر دوا جو کس ملی ہے وہ کس نہیں ملی تو ان خواتین نظرات نے سمپل سا کام ہے آسانی کام ہے آپ نے کسی بھی قریبی بی آئی ایس پی یعنی بے نظر ان کا سپورٹ پروگرام کے دفتر میں چلا جانا ہے آفیس میں چلا جانا ہے وہاں پر جانے کے بعد اپنا شناختی کارڈ آپ نے دے دینا ہے پہلے آپ کا شناختی کارڈ پر آپ کا جو مسائل ہے اس کے بارے میں جانچ پرتال کی جائے گی ڈینیمک کیا جائے گا ڈینیمک کے دوران آپ کو جن مسائل کا بھی سامنا ہوگا فار ایکزمپل آپ کا نام میں کوئی گڑڑی ہوگی آپ کے ولدیت میں کوئی گڑڑی ہوگی آپ سے 64 سوال پوچھے جائیں گے آپ نے ان کا بالکل صحیح سے جواب دے دینا ہے چونسر لائک سوال اس طرح ہوں گے کہ آپ کی روز مارے زندگی کے بارے میں پوچھے جائیں گے آپ کا گھر کس طرح کا بنا ہوئے آپ کرتے کیا ہو آپ کا گھر پکی ہوتے سے بنا ہوئے کنچی اٹھوں سے بنا ہوئے اس طرح کا جو قویسٹنز ہوتے ہیں وہ آپ سے روز مارے زندگی کیوں جوتے ہیں وہ آپ سے کیے جائیں گے اور انشاءاللہ 40 طور پر آپ کو حکومت کی جزیم سے آئل بھی کیا جائے گا آپ کا ڈائمیک بھی درست کیا جائے گا اور اگر آپ کا فنگرپنگ کا مسئلہ ہے تو آپ نادرہ میں چلے جائیں نادرہ میں جانے کے بعد وہاں سے جا کر آپ دوبارہ پھر فنگرپنگ کو بہتر کروا سکتے ہیں اور بہتر کرانے کے بعد وہاں سے آپ کو بھی انشاءاللہ مسئلہ کا حل کیا جائے گا اور آپ کی پیمٹ بھی انشاءاللہ ریزولف کی جائے گی آپ کو پیمر بھی دی جائے گی اب بات آ جاتی ہے لاسٹ میں جن دوستوں نے جن بچوں نے وسیلہ تعلیم پروگرام میں اپلائی کیا تھا اور وہ اپنی پیمر کو چیک کرنا چاہتے ہیں ان کو سٹیٹس کرنے پاتا ہے میں آپ کو بتا دو حکومت کی جانب سے تمام جو بچوں ہیں ان کے اکاؤنٹس یعنی ان کے نمبر پر جو پیمر کے میسیج ہیں وہ سینڈ کر دیئے گئے اور آپ کے پاس میسیج آج اور آپ کے پاس وہ کورڈ موجود ہے آپ اس کورڈ کو لے کر کسی بھی قریبی ڈیٹیلر شاپ یا پھر کسی بھی جگہ جا کر اپنی امداد کو لے سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی امداد کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے وسیلہ تعلیم کی ایک اپلیکیشن ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پلیئر سٹور سے بھی مل جائے گی ورنہ ادروائز آپ کی سانی کے لئے میں ڈسکیپشن میں بھی بھی لنک پروائیٹ کر دیتا ہوں ایزیلی جائیں ڈاؤنلوڈ کریں اور انجوئے کریں امید آج کی ویڈیو اچھے لے گا اگر اچھے لے گا سب لائک شیئر کومیٹ سمیت کرنا مطلب ملتا ہے